یہ 1968 کی ایک ریل سٹوری ہے جس نے جارجیو روزا نام کے ایک آدمی نے سمندر کے بیچوں بیچ ایک آئرلینڈ کی شکل میں اپنی جنریشن کے لوگوں کے لیے ایک نیا دیش بنایا تھا فلم سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو یورپین کانسل کا ایک ایمپلائے ہے جب وہ کانسل کی پارکنگ میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی نظر ایک برپ سے ڈھکی ہوئی عجیب سی کار پر پڑتی ہے ایک آدمی کو پچھلے تین دن سے یہ اس بیلڈنگ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی بگڑ رہی تھی اسی لیے وہ اپنے سیکیورٹی سٹاف سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ایک ایٹیلین انجینئر بتاتا ہے اور پچھلے تین دن سے یہ آدمی یہیں گا بیٹھا ہوا ہے یہ خود کوئی کنٹری کا پریزیڈنٹ بھی شو کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کی فائل پڑھیں اس شخص کو وہاں سے بگانے کے لیے وہ اس کی فائل پڑھنے کا ڈراما کرتا ہے اور آفس میں آتے ہی وہ فائل ڈسٹ پیل میں ڈال دیتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے اس فائل کے اوپر یونائٹیڈ نیشن کا نام دیکھتا ہے تو وہ فائل ڈسٹ پیل سے نکال کر پڑھنے لگتا ہے فائل پڑھنے کے بعد وہ بھاگتا ہوا باہر جاتا ہے اور اس شخص کو ڈھونڈنے لگتا ہے جسے تھوڑی دیر پہلے سکیوٹی نے وہاں سے بگا دیا تھا یہ اب سکیوٹی کو اس آدمی کو ڈھونڈ کے جلدی سے اپنے آفس میں لانے کا بولتا ہے اس شخص کا نام ہے جارجیو روزا جو کہ ایک انجینئر ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک آئرلینڈ بنایا ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کے آئرلینڈ کو بچا لیا جائے ادر وائز اس آئرلینڈ کو توڑ دیا جائے گا وہ لوگ اسے پاگل سمجھ کر اس کی باتوں پر ہنسنے لگتے ہیں تب یہ انہیں اپنی ریل سٹوری سنانا شروع کرتا ہے دو سال پہلے جورجیا بولونہ میں رہا کرتا تھا اور وہیں سے اس نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی تھی ایک گیبریل آنام کی لڑکی اس کے گرل فرینڈ تھی اور وہ اسے بہت پیار کرتا تھا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے بعد وہ اسے اپنی ہی بنائی ہوئی ایک کار میں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا راستے میں وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ کار اس نے یونیورسٹی آنے جانے کے لیے بنائی تھی اور ایسے ہی وہ دنیا بدلنا چاہتا ہے راستے میں اسے پولیس روک لیتی ہے کیونکہ اس کی کار پر کوئی بھی نمبر پلیٹ نہیں تھی پولیس آفیسر اب اس سے انویسٹیگیشن کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کار اس نے خود بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی اوپر کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے آن لائن ریکارڈ چیک کرنے پر پولیس آفیسر کو پتا چلتا ہے کہ جارجیو نے ایک انڈریجسٹیڈ پلین بھی اڑایا تھا پولیس آفیسر اب جارجیو کو کار کو پولیس ٹیشن میں بند کرنے کا بولتا ہے جس پر جارجیو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پولیس آفیسر کے ساتھ بتویزی کرتا ہے جس کے بعد اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اسے چھوڑوانے کے لیے اب اس کے فادر آتے ہیں وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ اسے نارمل لوگوں کی طرح رییکٹ کرنا چاہیے ایسا کرنے سے وہ ہیپی بھی رہے گا اور نیکس ٹائم کبھی ایسی مشکل کو بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا پر جارجیو اپنے فادر کی بات بلکل بھی سننا نہیں چاہتا تھا گیبریلہ ایک کالج میں پروفیسر ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے کلاس لے رہی ہوتی ہے تب ہی جارجیو وہاں پر آ جاتا ہے جارجیو کو وہاں دیکھ کر اسے کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کلاس چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے جارجیو پر وہ اچھا حاصل چلاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا کیریئر برباد ہو جائے گا وہ جارجیو کو کہتی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے تم کب صدر ہوگے وہ اسے کہتی ہے کہ تم کوئی جینئس نہیں ہو اور تھوڑے بہت کھلونے بنانے سے کوئی بھی اپنی زندگی نہیں بدل سکتا اور دوبارہ کبھی بھی اس سے نہ ملنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے گیبرییلا کی ان باتوں سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اور چپ چاپ وہی پر کھڑا رہتا ہے تین ماہ بعد اسے ایمولا سٹی میں ایک بائیک ریسر کمپنی میں انجینرنگ کی جاپ ملتی ہے پر وہاں پاری سے وہ ریسپیکٹ نہیں ملتی جو کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز تھی کام کے دوران اس کی نظر ایک بورڈ پر پڑتی ہے جسے پڑھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے اندر آئل پلیٹ فارم بنائے جاتے ہیں یہ نیوز پڑھنے کے بعد وہ اپنے خیالوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی وجہ سے ایک بائیک ریسر گر گیا ہے جارجیو کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے جس کا نام موریزیو ہے جو اپنے فادر کے بزنس میں ان کی ہیلپ کرتا ہے پر اس کام سے وہ تھک چکا ہے ایک دن موریزیو سے ملنے جارجیو آتا ہے وہ اپنے فیوچر پلانز اور اپنے آئیڈیاز اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک آئرلینڈ بنائیں گے جو کہ سارا سٹیل کا بنا ہوگا جارجیو چاہتا تھا کہ وہ ایک اصلی آئرلینڈ بنائیں جو کہ پاسیبل نہیں تھا اسی لیے یہ آئل پلیٹ فارم کی طرح کا ایک آئرلینڈ بنانا چاہتا تھا جہاں پر یہ آزادی سے رہ پائیں اور اپنی مستی میں جی سکیں اور یہ آئرلینڈ یہ اٹلی سے باہر بنانا چاہتا تھا تاکہ اسے کوئی بھی کچھ نہ کہہ سکے اور یہ لوگ آزادی سے وہاں پر رہ سکیں اصل پرابلم یہ تھی کہ ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے جتنی انویسمنٹ چاہیے تھی اتنی ان لوگوں کے پاس نہیں تھی تب ہی جارجیو کے دماغ میں ایک شپ کو دیکھنے کے بعد آئیڈیا آتا ہے وہ موریزیو سے کہتا ہے کہ ہم پانی سے بھرے ہوئے ایسے پلرز کا یوز کر سکتے ہیں جن کے بعد ہمیں فاؤنڈیشن نہیں بنانا پڑے گا اور ان کا یہ آئیڈیا کام کر جاتا ہے اپنے آئیڈیا اور موریزیو کے فادر کے چرائے کے پیسوں کی مدد سے یہ آئرلینڈ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جارجیو کی لائف کی یہ ریل سٹوری کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے وہ لوگ اب اسے آگے کی سٹوری سنانے کا کہتے ہیں جارجیو انہیں بتاتا ہے کہ اس آئرلینڈ کے اوپر سب سے بڑی پرابلم پینے کے ساتھ پانی کی تھی پر اس کا ارینجمنٹ بھی کچھ ہی دنوں میں ہو گیا تھا اور جارجیو نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ وہ اپنی آگے کی ساری زندگی اسی آئرلینڈ کے اوپر گزارے گا جارجیو کو اس آئرلینڈ کے اوپر راک کے وقت سمندر کی خاموشی بہت پسند تھی ایک رات اس آئرلینڈ کے اوپر بہت بڑا توفان آتا ہے اور جارجیو میں نظر اس توفان میں پھلسی ہوئی ایک بوٹ پر پڑتی ہے اس بوٹ کے اوپر ایک شخص تھا جس کی جارجیو جان بچاتا ہے اور وہ شخص اس آئرلینڈ کا پہلا ناغرک بنتا ہے یہ سبھی باتیں جارجیو کوٹ میں بتاتا ہے وہ اس آئرلینڈ کے سیکنڈ ناغرک کا بتاتا ہے جس کا نام روڈی تھا اور وہ ایک جرمن تھا روڈی آرمی میں تھا اور 1943 میں اسے اٹلی بھیج دیا گیا اٹلی میں اس کو ایک بیچ اتنا پسند آیا کہ وہ اپنے کیمپ کو چھوڑ کر اس بیچ پر آ کر رہنے لگا جس کے بعد اسے جرمن سیٹیزن شپ چھین لی گئی اس کے بعد یہ اسی بیچ کے اوپر ایک کلب میں جاب کرنے لگا ایک دن روڈی کو جارجیو کے آئرلینڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے آئرلینڈ پر آتا ہے اس آئرلینڈ کو نیو سٹیل آئرلینڈ کا نام دے کر روڈی اس آئرلینڈ کو پروموٹ کرنے لگا جس کے بعد اس آئرلینڈ کے اوپر لوگوں کو آنا جانا شروع ہو گیا یہ وہ وقت تھا جب پورے ورلڈ کے حالات بہت زیادہ حراب تھے اور ہر جگہ پر دھنگے فساد ہو رہے تھے یہی وجہ تھی کہ یورپ کے ہر ایک کونے سے لوگ اس آئرلینڈ پر آنے لگے اور یہاں کی آزادی کے مزے لوٹنے لگے روڈی نے اس آئرلینڈ کو روز آئرلینڈ کا نام دیا اور ایسے میں ان لوگوں نے ایک الگ ہی اپنے لیے دنیا بسا لی اب جارجیا اور روڈی مل کر اس آئرلینڈ پر رہنے والے لوگوں کے لیے ایک الگ لینگوش پروڈیوس کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ روز آئرلینڈ پورے ورلڈ میں فیمس ہو جاتا ہے ایک دن ان کے آئرلینڈ کے اوپر ایک نائنٹین ائر اول گرل فرانسہ آتی ہے وہ وہاں پر جاب کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کا آئرلینڈ اور بھی فیمس ہو جاتا ہے ایک دن جارجیو کی ملاقات اسی آئرلینڈ کے اوپر گیبرییلا سے ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کچھ ہی دن میں اس کی شادی ہے جارجیا اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ اسی آئرلینڈ کے اوپر رہو جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل دنیا ہے جہاں پر لوگ صرف پارٹی کرنے اور انجوائیمنٹ کرنے آتے ہیں میرا ایسی دنیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے گیبرییلا کی باتوں کا جارج کے مائنڈ پر ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس آئرلینڈ کے اوپر ایک گورنمنٹ بنائی جائے اور اس آئرلینڈ کو ایک کنٹری سمجھا جائے اسی لیے جارجیا یونائٹیڈ نیشن کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس کے بعد یونائٹیڈ نیشن سے ایٹیلین گورنمنٹ کو کال کی جاتی ہے اور انہیں جا کر اس آئرلینڈ کا وزٹ کرنے کا بولا جاتا ہے ایٹیلین گورنمنٹ اب اپنے دو لوگوں کو اس آئرلینڈ کا وزٹ کرنے کے لیے بھیجتی ہے روما میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں اس آئرلینڈ کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے اس میٹنگ میں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دو لوگ جو گورنمنٹ نے اس آئرلینڈ کے اوپر بھیجے تھے رہنے والے لوگ ٹیراریسٹ ہیں اور وہ آئرلینڈ ایک سمگلنگ کا اڈا بھی ہو سکتا ہے اسی لیے اسے ایک آزاد ریاست کا نام نہیں دینا چاہیے روز آئرلینڈ کے بارے میں اب ساری دنیا جاننے لگی تھی ہر ایک آدمی اس آئرلینڈ کا سٹیزن بننا چاہتا تھا اور روز آئرلینڈ کے لوگ جارجیو کو وہاں کا پریزیڈنٹ ماننے لگے تھے جارجیو کے پیرنٹس کو اس کی فکر ہونے لگی تھی اور وہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو پیس وہ کما رہا ہے وہ لیگل بھی ہے کہ نہیں پر اس کے پیرنٹس کو جارجیو کی بلکل بھی سمجھ نہیں آتی اپنے پیرنٹس سے ملنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تب ہی گورنمنٹ کے وہی دونوں ایمپلائیز کے پاس آتے ہیں اور اس آئرلینڈ کو بند کرنے کا کہتے ہیں جارجیو ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اب اٹلی کی گورنمنٹ کے علاوہ وہاں پر بنے ہوئے سبھی چرچز کے فادرز کو بھی روز آئرلینڈ سے پرابلم ہونے لگی تھی کیونکہ اس آئرلینڈ پر رہنے والے لوگ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال تھے اس کے علاوہ اٹلیان گورنمنٹ کو وہاں کے لوگوں کے لیٹرز آنے لگے تھے کہ وہ اٹلیان سٹیزن شپ چھوڑ کر روز آئرلینڈ کے سٹیزن بننا چاہتے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد اٹلیان گورنمنٹ اب دھمکانے پہ اتر آئی تھی گورنمنٹ نے روڈی اور فرانسا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ روز آئرلینڈ چھ روڈ کر جانا چاہتے تھے دوسری طرف اٹلیان گورنمنٹ نے جورجیا کے فادر کو بھی جاب سے نکال دیا تھا اٹلیان گورنمنٹ نے جورجیا کو اچھا حاصل پرائس کرنے کے بعد ایک آفر دی کہ اگر وہ روز آئرلینڈ کو ہتم کر دیتا ہے تو ہم اسے بیچ کے اوپر دو کلپس دیں گے جورجیا کافی پریشر میں تھا اسی لیے وہ پلیس فادر کے پاس جاتا ہے اور ان کے ساتھ سب کچھ ڈسکرس کرتا ہے اس کے فادر اسے ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں جس کے بعد وہ گورن گیبرییلا کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی حید کرنے کا بولتا ہے وہ چاہتا تھا کہ گیبرییلا اس کی لائر بن جائے پر وہ اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کے بعد جورجیا پولیس سٹیشن سے اپنی کار چراتا ہے اور ایک فیک نمبر پلیٹ لگا کر یورپین کانسل آتا ہے اٹلیان گورنمنٹ کو لگتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں پر تب ہی انہیں جورجیا کے یورپین کانسل جانے کی حبر ملتی ہے یورپین کانسل کا وہ آفیسر جس کا نام جان تھا اس کو جورجیا کی یہ سٹوری بہت اچھی لگتی ہے اسی لیے وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جورجیا کو اٹلین منسٹر کی کال آتی ہے فون پر وہ جورجیا کو اچھی حاصی گالیاں دیتا ہے اور دھمکانے لگتا ہے جورجیا جانتا تھا کہ وہ لوگ اب در گئے ہیں اسی لیے آپ وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں وہ جورجیا کو آئرلینڈ کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور فون بند کر دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ جورجیا کو کانسل سے ملنے بغیر واپس جانا پڑتا ہے اٹلین گورمنٹ اب روز آئرلینڈ کو تباہ کرنے کے لیے ایک شپ بھیجتی ہے اور دوسری طرف گیبریلہ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ روز آئرلینڈ لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے وہاں جورجیا آئرلینڈ پر جانے کے لیے اپنی بوٹ میں بیٹھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر گیبریلہ آتی ہے اب جورج اور گیبریلہ دونوں آئرلینڈ پر آتے ہیں وہاں پر ان دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا گیبریل کہ آئرلینڈ تم نے میرے لیے بنایا ہے وہ اس بات کو اگنور کرتا ہے لیکن گیبریلہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ایک سچ ہے یہ سب جاننے کے بعد گیبریلہ اسے حق کرتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے نیکسٹ مارننگ جب یہ دونوں اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آئرلینڈ کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر شپ آ چکی ہے اور یہ نیوز پورے کنٹری میں پھیل چکی تھی جس کے بعد روز آئرلینڈ کے سبی سٹیزان اس کو بچانے کے لیے وہاں پر پہن جاتے ہیں اور جارجیو کے ساتھ مل کر اس شپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جو روز آئرلینڈ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا اب شپ کے اوپر سے ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے وہ لوگ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں پر آخر کار اٹیلین آرمی ان کو اریسٹ کر لیتی ہے اس سے پہلے کہ یونائٹیڈ نیشن اس آئرلینڈ کو بچانے کے لیے کوئی ہیلپ کر پاتی اس آئرلینڈ کو ایک بوم کی مدد سے اڑا دیا جاتا ہے وہاں جار اور جارجیو اور گیبرییلا شپ کے اوپر سے اپنے ہی آئرلینڈ کو جلتا ہوا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہیں پر یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے